ایک وشش کارکرم کی ریپورٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جو مشاعرہ اور کبھی سمیلن تھا جس میں ہندی اور اردو دونوں کی رچنائیں سننے کا آنند لیا آئی ٹی وی گول آڈیٹوریوم میں شوطاؤں نے تاریخ سبزواری ڈاکٹر امرین حسیب راجش ریڈی اے ایم تراز ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ انو بھارگو بنیتہ تیغاری اور ابنو شکلہ کو سننے کا اوسر اس کارکرم میں پرابت کیا گیا جس کا آئیو جن جلمل امریکہ اور موہبان اردو نورت امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا پرسط ہے اس کارکرم کی کچھ چلکیاں اورگنائزرس کو شکریہ دہ کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس جگہ پر موقع دیا اس کو کرنے کا اور ہال اسٹیج دیکھ کے تم سے کم میں اور آپ سب بہت متاثر ہوئے ہوں گے تو دل چاہتا ہے کہ اس آڈیٹوریوم میں بار بار آئیں تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں اس خواب گہاں میں جہاں افق پر نظموں کے سورج روشنی بکھیرنے کو ہے کل رات جب میں سویا تھا ایک خواب بویا تھا کل رات جب میں سویا تھا ایک خواب بویا تھا آج دیکھو تو کتنے سورج اگائیں ہیں میری چاہتا تو اسی کی خواب محفی کا آگاز کرتے ہیں ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے محبت کے سائے کو دور تک پھیلانے کی کوشش ہی دراصل انسانیت ہے کہ برائی ہمیشہ متحد ہوتی ہے اچھائی الگ الگ کام کر رہی ہوتی ہے لیکن آج ایک بڑا تاریخی دن ہے بڑا تاریخی موقع ہے کہ یہ دو اچھا کام کرنے والی تنظیمیں بھی ایک ہوئیں اور انہوں نے یہ خوبصورت مشاعرہ اور قوی سمیلن کا انحاصل کیا نہیں ضروری رہے سمر پت گھر آنگن پریواروں کو کنیا بھی جنمی ہے لے کر سپنوں اور ادھکاروں کو دیکھو کہیں نہ اولچے جیون کے لکشوں کے کڑیاں کبھی زندگی کو بھی آلو کبھی کرکری بڑیاں پیت گئے دن سال مہینے بیتی موسم گھڑیاں کبھی زندگی کو بھی آلو کبھی کرکری بڑیاں ہر لمحہ سفر میں وہ ٹھہر کیوں نہیں جاتے ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے ہوشیر دیکھیں کہ تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے اس آنکھ کے دریاء میں وہ ترکیوں نہیں جاتے ہوشیر دیکھیں کہ ہر بار محبت میں ہمیں تم پہ فدا ہو ہر بار محبت میں ہمیں تم پہ فدا ہو تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے ہو بہت شکریہ تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے ہو یہاں سے منلاو رکشے خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا وفا کے پیڑ پے پت جھڑ کبھی نہیں آتا ہر ایک شاخ یہاں کی ہری نکل نہیں ہے ہر ایک شاخ محبتوں میں خسارے کا خوف لازم ہے اب مت کیجئے اردو کا سکار ان ایرانی تلیموں سے پہنے گی گہنے بھی دیشی کیوں یہ بیٹی بھارت ماتا ہے تو سردی کے سیزن میں بس باری ہو رہی ہو پڑھتا ہو پالا بس سوئے جانا چاہیے فلم میں جیت کوئی پیار والا پچھتا ہو ناکتی ہو پالا بس سوئے جانا چاہیے اور کسی کی مدد میں ہو تھوڑا سا جو کشت اسے پریم کا پرساد ماند ہوئے جانا چاہیے کسی کی مدد میں ہو پھوڑا سا جو کشت اسے پریم کا پرساد ماند ہوئے جانا چاہیے اور مہراج سیتا جی کا ماندہ ہے کہ جیوان میں کبھی کہی مان لےوں پڑھ جائے مورا تسے پالتکو پالا مورا تسے پالتکو پالا اب دن گزر رہا ہے گزارے ماہر بھی اب کیا بتائیں تو پہ کیا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب چھوڑے تو جا چکے ہیں کسی کی کماں سے ہاں جذباتوں کی اختی آدھی ہم کس کو دوشی تھیراتے لمحے بھر کا کرز لیا تھا سریاں بیٹھ گئیں لاتا تھے اب وہ درنا جھگرنا روٹنا اور منانا وہ درنا جھگرنا روٹنا اور منانا کس سے سبھی کے پرانے ہوئے ہیں وہ کترہ کے چھکنے لگے ہیں ہمی سے محبوب میرے سیانے ہوئے ہیں دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے جو دل سے دل ملائے وہ نقشہ بنائیے کیوں کرезر رنے ہیں کیوں کرeral جہے ہے کہ منظر ہے رات قا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے کیونکہ رجھ رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے گر وہ سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے گر وہ سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھوکے جانی دے دے ایک ہوتت سے ہوتیاسا مجھے پانی دے دے کہ اپنی ساسوں میں بسا کر میرے دل کی دھرکن اپنی ساسوں میں بسا کر میرے دل کی دھرکن مجھ میں اٹھتی ہوئی موجوں کو روانی دے دے مجھے پھٹی چلی کاغذ کے ٹی بیگ میں چاہی کی پتی اور ٹی بیگ کے اوپر چمکیلی پنی کے رنگے رنگے ریپر ایک ڈبے میں سجید ہوئے سے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں لیکن چاہی کی رنگت اس کی خوشبو سائد کا اس کا تبھی پتہ چلتا ہے ہم کو جب چھلی کاغذ کے ٹی بیگ سے گرم ولتا پانی قطرہ قطرہ دھار میں گرتا پیالی کی تہ میں کچھ ہلکا کچھ گہرا رنگ جماتا چاہے میں تبدیل ہوا ہو پھر پیالی سے اڑتی بھاپ نام کو جھولے اور پیاری ہونٹوں تک آ کر کیا کیا عمرت ڈنگ لگائے آج صویرے چائے بناتے وقت نہ جانے کیوں یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں چائے کے باق سے آئی پتی اور شہروں میں بستے انسان آپس میں کتنی ملتے ہیں انسانوں کی بھی اصلی رنگت ان کی خسلت ان کی عادت اور ان کے قلدار کی خوشبو سے ہم واقف تب ہوتے ہیں جب وہ وقت کے کھولتے پانی میں گر کر گھوتے کھا کر اپنا اصلی رنگ دکھائیں اور شہر